اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کی تربیت ایمانی تربیت کریں اس نہج پر اور اس طریقے پر کریں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرتے ہوئے اپنے اصحاب کا کیا تھا ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے اصلاح کے کچھ اصول بیان کیے جائیں گے اور اور وہ اصول ہماری زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے متعلق کچھ احکامات سکھلائے ہیں کچھ باتیں آپ نے بتلائی ہیں کہ ان باتوں پر ان احکامات پر اگر عمل کیا جائے تو گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے لہذا آج کے اپیسوڈ میں گھروں کے متعلق کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں گھروں کے تعلق سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر سے کہیں باہر جائے تو گھروں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جو اذکار سکھلائی ہیں ان دعاؤں اور اذکاروں کی پابندی ہونی چاہیے گھروں کے تعلق سے یا تو انسان گھر کے اندر آتا ہے یا گھر سے باہر جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے اور جانے دونوں کی دعائیں سکھلائی ہیں اور اگر ان دعاؤں کے مفاہم پر غور کیا جائے تو ان دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے بے شمار بھلائیاں طلب کی گئی ہیں جو بھلائیاں اہل خانہ کے اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کے دعا کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء و اذا دخل فلم يذکر اللہ عند دخوله قال الشیطان ادرکتم المبیتہ و اذا لم يذکر اللہ عند طعامه قال ادرکتم المبیتہ ولا عشاء سید مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر کرے اللہ کے ذکر سے مراد ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ہمارے گھر کے دروازوں کو کھلتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں کیا پڑھ کے کھولیں بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں وَعِنْدَ طَعَامِهِ اور ایسے ہی اپنے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کھانے سے پہلے کھانے کے جو آداب ہیں وہ سب اختیار کرنے کے بعد جب ہم لقمہ اپنے موں میں ڈالنے جائیں یا ہم کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو اس وقت کیا کہیں بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے اللہ کا ذکر کرتا ہے قَالَ الشَّيْطَانَ لَا مَبِیتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ آج اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں کھانے کا کوئی انتظام و احتمام ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں جب انسان باہر جاتا ہے تو شیاطین الانس اور شیاطین الجن انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جنوں میں بھی شیاطین ہیں یہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو شیاطین الجن جو ہے جو شیطان ہے جو جن ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے پیچھے پیچھے تک آتے ہیں اور آپ بگر بسم اللہ پڑے اگر گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں اور اگر آپ بگر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں گھروں کی بھی برکت کو غارت کرتے ہیں اور کھانے کی برکت کو بھی غارت کرتے ہیں لیکن آپ نے اگر بسم اللہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شیطان کہتا ہے لا مبیت لکن ولا عشاء آج نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ یہاں کھانے کا کوئی احتمام ہے اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَدْكُرِ اللَّهِ ایک آدمی ہے دنیاوی زندگی میں بڑا منہمک ہے مشکول ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں بس مسلمان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے اپنے نام سے مسلمان لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اسے خیال نہیں ہے کیا ہوتا ہے وہ اچانک آیا گھر کے دروازے کھولے گھر کے اندر آگے گھر کے لوگوں سے بات شروع کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے ادرک تم المبیت آج ہم نے اور تم نے یہاں رات گزارنے کی جگہ پالی ہے آج ہم یہی رات گزاریں گے وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طُعَامِهِ اور ایسے ہی کھانا کھاتے وہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِیتَ وَالْعَشَاءَ تو شیطان کہتا ہے رات تو گزارنے ہی گزارنی ہے رات کے کھانے کا بھی احتمام ہو گیا ہے اللہ اتفر اس لیے ناظرین ہم اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کے تمام کاموں کو کرتے وقت کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت اللہ کا ذکر کرے بسم اللہ پڑھا کرے اس سے شیطان دور ہوتا ہے اور جب آپ سے شیطان دور ہوگا تو شیطان آپ کے ذہن و دماغ میں وسوسے بھی نہیں ڈالے گا اور غیر شریع باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے آپ خیر اور بھلائی کی باتیں کریں گے اور جب ان باتوں کو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کی اصلاح ممکن ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی دعا سکھلائی کہ جب کوئی مسلمان کوئی مومن بندہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا ان اضلا او اضلا او اضلا او اضللا او اظلما او اضلما او اجھلا او یجھلا علیہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے سنن ابی دعوت میں حدیث نمبر پانچ ہزار چورانوے اور ترمیزی کے اندر حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستائیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت ایک جامع دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو کہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کن کن چیزوں سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں اللہ اکبر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں زمین پر اس دنیا میں نتنے فتنے موجود ہیں لوگ کئی قسم کے فتنوں میں مبتلا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلاتے ہیں کہ آپ دعا پڑھئے اَنْ اَذِلَّا اَوْ اُضِلَّا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں گمراہ کر دیا جاؤں ایسے ہی اَوْ اَذِلَّا اَوْ اُزَلَّا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں فسل جاؤں یا فسلا دیا جاؤں اللہ اکبر کیا ہم اور آپ اس دعا کا احتمام کرتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں دنیوی معاملات میں دنیا کی ان رنگینیوں میں کہیں فسل نہ جاؤں یا کوئی مجھے بہکا کر کے انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان میں سے کوئی مجھے بہکا کر کے کہیں مجھے تیرے دین سے تیرے صراط مستقیم سے تیرے راستے سے فسلا نہ دے اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے باہو اکبر یہ اسلام کا قائدہ ہے لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان دینا ہے تو بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ وہ راہ چلتے دنیا میں معاملات کرتے تجارت کرتے چلتے فرتے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے اور ایسے ہی اس پر بھی ظلم نہ کیا جائے اللہ تعالی اس کے بعد بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے اَنْ اَجْحَلَ اَوْ يُجْحَلَ اے اللہ کہ میں جہالت برتوں میں جہالت سے کاملوں میں جہالت کے معاملات میں پڑ جاؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کے معاملات کرے اَوْ يُجْحَلَ عَلَيَّ یا میرے اوپر کوئی جہالت کے معاملات کرے یا کوئی مجھے جہالت میں ڈال دے اللہ اکبر جب بندہ اپنے گھر سے اس دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا کے ہر قسم کی خرابی سے بچا کے رکھتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھروں کی اصلاح میں اس بات کو یاد رکھنی چاہیے اس اصول کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اور آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں اور جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اس میں خیر ہے بھلائی ہے اور اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی اس سے ہمارے گھروں میں ایسے ہی ناظرین گھروں کے تعلق سے آپ کو میں ایک اور سنت بتلاتا ہوں جو بڑا ہی اہم سنت ہے اور اس کا تعلق گھر سے ہی ہے آپ دیکھیں ہم اپنی راتیں اپنے گھروں میں گزارتے ہیں ہماری صبح ہمارے گھروں میں ہوا کرتی ہے اکثر و بیشتر اللہ یہ کہ ہم کہیں باہر چلے جائیں یا کوئی باہری معاملات پیش آ جائیں ورنہ ہم اور آپ اپنی راتیں اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور ہماری صبح بھی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے یہاں اس سنت کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سونے کے وقت کی دعا پڑھیں اور سو کر کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھیں یہاں اس سنت کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سونے کے وقت کی دعا پڑھیں اور سو کر کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھیں اور صرف خود نہیں پڑھیں اکیلے نہیں پڑھیں بلکہ اپنی بیوی کو اس دعا کو سکھلائیں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھلائیں اپنی بیٹیوں کو یہ دعا سکھلائیں اپنے بزرگوں کو ماں باپ کو اپنے رشتداروں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو سب کو یہ دعائیں سکھلائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی میں ہمارے لئے سب سے بہترین اسوا اور نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان دعاؤں کی پابندی کیا کرتے تھے وہ دعائیں کیا ہیں سوتے وقت کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھلائی وہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بسمکا اموت وآحیہ یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ تیرے نام سے اموتو میں مرتا ہوں وآحیہ اور میں دوبارہ زندہ ہوں گا اللہ اکبر اور واقعی انسان جب بستر پر لیٹتا ہے ساری دنیا سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ساری دنیا سے اس کے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں نیند میں جانے کے بعد نہ اسے بیوی یاد رہتی ہے نہ اسے بچے یاد رہتے ہیں نہ اسے ماں یاد رہتی نہ اسے باپ یاد رہتے ہیں ایسے ہی کوئی خاتون ہے تو نہ اسے شوہر یاد رہتا ہے نہ اس کے بچے یاد رہتے ہیں نہ اس کے ماں باپ یاد رہتے ہیں نہ ساسسر یاد رہتے ہیں نیند میں جانے کے بعد انسان سو جاتا ہے اور بعض صحیح روایات کے الفاظ ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے تو ہم واقعی آدھی موت مر جاتے ہیں اس وقت بندہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے سوتا ہے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سو رہا ہوں اللہ میرا سونا یہ تیرے نام سے ہے اور میرا دوبارہ اٹھنا جب ہوگا جب صبح کو سورج لوگوں کو بیدار کرے گا اپنی روشنی سے اللہ میں اس وقت جب بیدار ہوں گا وہ بھی تیرے ہی نام سے ہوں گا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد جب بندہ سو کر کے اٹھتا ہے اس وقت بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے اور آپ نے واضگار سکھلائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے سحی بخاری اور سحی مسلم کے حدیث سحی بخاری میں حدیث نمبر 6312 اور سحی مسلم حدیث نمبر 2711 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جس نے موت کے بعد ہماری روح کو دوبارہ ہمارے جسم میں لوٹایا جس نے اس مختصر سی موت کے بعد دوبارہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں چل پھر سکیں ہم دنیاوی زندگی میں رہ کر کے اپنے دنیا کے معاملات کو درست کر سکیں اٹھنے کے بعد اللہ کی عبادت کر سکیں اللہ کی پرستش کر سکیں اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا سکیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اللہ اکبر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ جس طرح یہ مختصر سی موت نیند کی صورت میں آئی تھی اس کے بعد تو ہم بیدار ہو گئے اٹھ گئے لیکن ایک موت ایسی بھی آئے گی جس کے بعد انسان بیدار نہیں ہوگا اس کی آنکھیں اس کے قبر میں فرشتے کھلوائیں گے اس سے سوال و جواب کریں گے پھر صلاح دیا جائے گا اور وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ اکبر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِلَيْهِ النَّشُورِ جو کہا کہ دوبارہ لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوٹنا کتنا لمبا ہوگا مثال کے طور پر ہجرت کے پہلے سال کسی صحابی کی موت ہوئی اور آج ہجرت کو چودہ سو انچالیس سال ہو گئے کتنے سال چودہ سو انچالیس سال تقریبا اب ذرا غور کیجئے ایک صحابی جو چودہ سو انچالیس سال پہلے فوت ہوئے ہیں وہ اپنی قبر کے اندر دفن ہے اور آج چودہ سو انچالیس سال سے اپنی قبر کے اندر ہے اللہ اکبر اور کب تک رہیں گے کسی کو نہیں معلوم قیامت کا علم یہ اللہ کو ہے یہ قیامت کب قائم ہوگی لوگ کب میدانِ حشر میں جمع کیے جائیں گے کب حساب و کتاب ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ذرا غور کیجئے یہ دنیا کی موت سے ہم اٹھتے ہیں صبح میں بیدار ہوتے ہیں پھر دوبارہ ہم اللہ کے نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں پھر وہ رب سلاتا ہے پھر وہ رب اٹھاتا ہے پھر سلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے عمر کے ایک محدود لمحات تک یہ معاملات چلیں گے اس کے بعد ہمیشگی والی موت آ جائے گی جب ہم ہم ہمیشہ کے لیے سلات دیا جائیں گے لیکن کب اٹھائے جائیں گے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ اذکار ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح کر لی اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کر لی تو ہمارے بعد اگر وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے ہمارے لیے اللہ سے خیر طلب کریں گے ہمارے لیے اگر وہ اللہ سے بھلائی طلب کریں گے تو قبر کے عداب میں تخفیف ہوگی قبر میں اللہ کی نعمتیں ملیں گے آلہ علیین میں جگہ دی جائیں گی اور جنت میں اونچہ سے اونچہ مقام دیا جائے گا بڑا فائدہ ہے ناظرین بڑا فائدہ ہے ہمارے اور آپ کے گھروں کی اصلاح کی جہاں دنیاوی فائدے ہیں وہیں اللہ رب العالمین نے اخروی فائدے بھی رکھے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے جو آپ گھر میں داخل ہوتے ہی کیا کرتے تھے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ دعائیں تو ہم میں سے اکثریت یاد کی ہوئی ہیں سوتے وقت سو کے اٹھتے وقت کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے سے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ایک ایسی سنت ہے جو سنت قریب قریب اللہ اکبر لوگوں نے بھلا دی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس سنت پر عمل کرتے تھے اور واللہ میں آپ کو کہتا ہوں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے ملکوں میں تو نہیں سعودی عرب کے اندر اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بڑا عظیم سنت ہے اور وہ سنت کیا ہے اس سنت کو ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدعب السواک ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے بدعب السواک تو مسواک کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے مسواک کیا کرتے تھے ناظرین ذرا غور کریں آج ہمارے یہاں مسواک جیسی عظیم سنت فوت ہو چکی ہے اور ہم نے عرب ممالک میں دیکھے ہیں اللہ اکبر لوگ جیسے ہم اپنی جیبوں میں قلم رکھ کر کے چلتے ہیں وہ ایسے ہی وہ جیبوں میں اپنے مسواک رکھا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی امت پر اگر بھاری نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو سے پہلے نماز کی اقامت ہوتی رہتی ہے اس وقت یا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معمول تھا کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک سے اس کی ابتداء کرتے ہیں بڑے فائدے ہیں اس کے سب سے عظیم فائدہ اگر ہمارے موک کے اندر کوئی بدبو ہے ہم نے مسواک کیے وہ بدبو ختم ہو گئی اب ہم اپنی بیوی سے ملنے والے ہیں اپنے بچوں سے ملاقات کرنے والے ہیں تو ایک بہترین ماہون اور ایک فضا قائم ہوگا اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت پر عمل ہوگا تو گھروں کے تعلق سے مسواک کرنا گھر میں داخل ہوتے ہی یہ ایک عظیم سنت ہے آئیے گھروں کے تعلق سے ایک اور میں آپ کو سنت بتاؤں یہ بڑی عظیم سنت ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے ہم اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہی سورہ بقرہ کی تلاوت پر اللہ رب العالمین ایک خاص معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ معاملہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں سے شیطان کو نکال دیا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ان الشیطان ینفر من البیت اللذی تقرأو فیہ سورة البقرہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی پہلی بات کہ گھر کو قبرستان نہیں بنانا ہے یعنی قبرستان میں بیٹھ کر کہ ہم اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہاں دوسری بات گھر میں اگر سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان بھاگے گا جس گھر سے شیطان جائے گا وہاں اللہ کے فرشتیں آئیں گے وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بھئی اپنے گھر میں تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے گا اور گھر میں ایسے ہی سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کیا کریں اس کا فائدہ کیا ہے بڑی عظیم حدیث ہے اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے مسند احمد میں یہ حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامعے میں صحیح قرار دیا صحیح الجامعے میں حدیث نمبر ایک ہدار ساتسو نینانوے حدیث کا مفہوم ہے آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اپنی کتاب لوح محفوظ سے جو عرش کے پاس اللہ کے ہاں موجود ہے دو آیتیں نازل کی اور جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تین دن تین راتیں وہاں شیطان نہیں آتا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آیتیں سورة البقرہ کی آخر کی دو آیتیں ہیں یعنی سورة البقرہ کی آخر کی دو آیتیں اگر گھروں میں تلاوت کی جائیں مسلسل تین دنوں تک یا تین راتوں تک تو اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین کے کرم سے شیطان وہاں داخل نہیں ہوگا ناظرین ذرا غور کریں ہم اور آپ گھر کے مطالق اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں عام طور سے ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں گھر میں کوئی پریشانی نظر آتی ہے بیٹا بیمار رہنے لگا بیٹی بیمار رہنے لگی بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی آن پڑی ہے احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے کوئی معاملات کر دیئے ہیں تو ہم اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور اگر کبھی ارادہ بھی ہوتا ہے گھر میں تلاوت کا تو ہم خود نہیں کرتے ہیں ہم باہر سے کسی صاحب کو لے آتے ہیں کسی طالب علم کو لے آتے ہیں آؤ ہمارے گھر میں چالیس دن قرآن کی تلاوت کر دو سور بقرہ کی تلاوت کر دو اور ہم یہ اعتقاد بنا لیتے ہیں کہ اس سے شیطان بھاگ گیا نہیں شیطان بھاگے گا آپ اپنے گھر میں تلاوت کیجئے آپ اپنے گھر میں سنت کو زندہ کیجئے اپنے بیوی کو بتلائیے اپنی بیٹی کو بتلائیے اپنے بیٹے کو بتلائیے اپنے والدین کو بتلائیے اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو بتلائیے کہ گھر میں ہم اور آپ مل کر اگر سورة البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان نہیں آئے گا سورة البقرہ کے آخری دو آیتیں پڑھی جائیں گے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا اللہ اکبر تو ہوگا کیا گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی اللہ کی برکت آئے گی گھر کی اصلاح ہوگی اس لیے میرے ناظرین آپ سے گزارش ہے ہم اپنے آئی پلس ٹی وی کے ذریعہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے گھروں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں بتلائی ہیں ان سنتوں کا خیال کریں ان کا احتمام کریں ان کی پابندی کریں اس سے ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام سنتوں کے علم کو حاصل کرنے اور حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ